موسیقی روحیت اور ویرات اب نہیں کھیلیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سولے اکٹوور سے شروع ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا انتظار ہر کرکیٹ فین کو ہے دنیا کے سولے دیسوں کی کرکیٹ ستارے اس میں سرکت کرنے والے ہیں حالانکہ کئی ایسے دگج کھلالی بھی ہیں جن کے لیے یہ آخری ٹونامنٹ ثابت ہو سکتا ہے ان کھلالیوں کی ٹوپ ٹین لسٹ میں بھارت سے بھی کئی کھلالی شامل ہیں جن میں چار کھلالی تو اس ورلڈ کپ ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کیوں یہ ورلڈ کپ ان کے لیے ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں آخری میگا ٹونامنٹ ثابت ہو سکتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین سے یعنی نمبر دس سے آسٹریلیا کے دگج بلے باز اسٹیو اسمیت کا ٹی ٹونٹی کیریئر کچھ خاص نہیں چل رہا کرکٹ کے سب سے چھوٹے فورمیٹ میں ان کے بلے سے رن نہیں نکل رہے ان کا بھی ہو سکتا ہے یہ آخری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیونکہ ان کی عمر لگ بگ تیتی سال ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں نمبر نائن ساکیب الحسن بنگلہ دیش کے ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں اس ورلڈ کپ میں پہتی سال کے ہو چکے ہیں ساکیب الحسن کے ہاتھوں میں بنگلہ دیش ٹیم کی کمان ہے شاکیب کا یہ آخری ورلڈ کپ ہو سکتا ہے وہیں سولے سال سے بنگلہ دیش کے لیے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں نمبر ایڈ ڈیویڈ میلان ان کے سلامی بلے باز ڈیویڈ میلان اس سمیں دنیا کے سب سے شاندہ ٹی ٹونٹی بلے باز مانے جاتے ہیں حال ہی میں ختم ہوئی آسٹیلیا کے خلاف سیریج میں ان کا بلہ خوب بولا تھا انہوں نے سیریج کے دوسرے ٹی ٹونٹی میں بیاسی رنگ کی پاری کھیلی تھی ملان کا یہ ورلڈ کپ کیوں آخری ہو سکتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا قارن ان کی عمر ہے ملان ابھی پینتیس سال کے ہیں اور اگلے ورلڈ کپ تک سینتیس سال کے ہو جائیں گے ایسے میں یہ تیمانا جا رہا ہے کہ وہیں اگلے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم کا حصہ نہ ہو ساتھوے نمبر پر آتے ہیں محمد نبی جو کی افغانستان سے کھیلتے ہیں افغانستان ٹیم کے آفیس پینر آرڈ آنڈر اور کپتان محمد نبی آنے والی ایک جنوری کو اڑتیس سال کے ہو جائیں گے ان کا بھی یہ آخری ہی ورلڈ کپ ہونے والا ہے نمبر چھے پہ آتے ہیں مارٹین گپٹل نیوزیلینڈ کے اوپنر بلے باز گپٹل کا یہ آخری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ثابت ہو سکتا ہے یہ تیمانا جا رہا ہے کہ چھتیس سال کے ہو چکے ہیں گپٹل پچھلی کئی سیریز سے ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے ہیں نمبر پانچ پہ آتے ہیں آسٹیلیا کے ایرون فنچ آسٹیلیای ٹیم کے کپتان ایرون فنچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ٹھیک باد یعنی سترے نومبر کو چھتیس سال کے ہو جائیں گے ایسے میں ان کا بھی یہ آخری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مانا جا رہا ہے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ڈیویڈ وارنر جو کہ آسٹیلیا کے سلامی بلے باز ہیں آسٹیلیا کے سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر ابھی پیتیس سال کے ہو چکے ہیں ستائیس اکٹوبر کو وہیں چھتیس سال کے ہو جائیں گے تیرے سال سے وارنر آسٹیلیا کے لیے ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں وہیں اگلے ورلڈ کپ تک وہیں اڈتیس سال کے ہو جائیں گے نمبر تین پہ آتے ہیں انڈیا کے دینیش کارتک ٹیم انڈیا کے ویکٹ کیپر بلے باز آئی پیل دوہجار بائیس میں شاندار پردیسن کرنے کے بعد انہیں ٹیم انڈیا میں موقع ملا ہے کارتک کی عمر ابھی سیتیس سال ہے اور دوہجار چوبیس کے ورلڈ کپ تک وہیں انتالیس سال کے ہو جائیں گے نمبر دو پر آتے ہیں روحید شرما جو فلحال ٹیم انڈیا کی کمان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما کی عمر سیتیس سال ہو گئی ہے اگلے ورلڈ کپ تک وہیں اٹیس سال کے ہو جائیں گے خراب فٹنیس اور ریشٹ لینے کے چلتے روحید پچھلے ایک سال میں کھیلے گئے انسٹھ انٹرنیشنل میچوں میں پچیس کا حصہ نہیں تھے ان کے لیے بھی اٹیس سال کی عمر میں تینوں فورمیٹ کھیلنا کافی مشکل ہوگا ایسے میں دوہجار بائیس کا ورلڈ کپ اس کھلاڑی کے لیے آخری ثابت ہو شکتا ہے نمبر ایک پر آتے ہیں ویرات کولی ویرات کولی چونتیس سال کے ہیں اگلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہجار چوبیس میں کھیلا جانا ہے کب تک اس کھلاڑی کے عمر چھتیس سال کی ہو جائے گی پچھلے تین سال میں ان کا فورم بھی کچھ خاص نہیں رہا دوہجار چوبیس تک چھتیس سال کے عمر میں تین فورمیٹ کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے مشکل ہوگا ایسے میں یہ سمبہ ہوئے کہ وہ کرکٹ کے سب سے چھوٹے فورمیٹ کو الویدہ کہہ دیں حالانکہ وہ آئی پیل جی سی ٹی ٹونٹی لیگ میں کھیلتے نظر آئیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے کیونکہ ہم اپنے چینل پر ایسے ہی تاجترین خبریں لاتے رہتے ہیں